بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین آپ کی سب سے پہلے آپ کو اہم خبریں بتاتا ہوں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں عمران خاند کا دورہ تاشکند آپ کو بتایا اس بکستان اور جہاں سے اس دورے کا آغاز ہوا پانچ گناہ تجارت ہماری بڑھ رہی ہے اور کون کون سے بڑے معایدے ہوئے اس پر میں آپ کو تفصیل سے بات کرتے ہیں دوسرا پاکستان کی جو سنٹرل ایشین ریاستے ہیں اور بحر عرب ہیں اس کے درمیان ایک بریج کا ایک پل کا کردار پاکستان کیسے ادا کرے گا ترقی و خوشحالی کا یہ سفر کس طرح جلے گا لیکن ساتھ ساتھ جو ہندوستانی میڈیا اور ہمارے اپنے دیسی دانشور وہ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا جواب دینا آپ کو بتایا لازمی ہے چین نے پہلی دفعہ کھل کر عمران خان کی حمایت کر دی جی ہاں یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا حکومت کی تائید کی جاتی تھی لیکن اس دفعہ بڑی کھل کر تائید کی گئی کہ سی پیک کی ایک اہم میٹنگ تھی اور این وقت پر ملتوی ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اور یہ داسو ڈیم کا واقعہ جو ہوا اس کے بیچے یہ ہندوستانی میڈیو سے کیسے رپورٹ کر رہے ہیں پاک فضائیہ پر الزامات لگے آپ کو پتا ہے وہ بھی افغان نائب صدر نے آدھا نائب صدر سٹوڈنٹ کی مدد کر رہے ہیں ہم لوگوں نے کہا جی پاک فضائیہ اسے یکسر مسترد کر دیا اس شخص کی نیت اور دماغ شاید دونوں خراب چیزوں پر کھل کے بات کرتے ہیں چین نے سب سے پہلے کھل کر پاکستانی وزیراعظم سے بات کی کہ ہم آپ کی حمایت کے لیے ہر وقت تیار ہیں جو آپ کی حکومت کو تنگ کرے گا مشکلات کھڑی کرے گا اس سے ہم نمٹیں گے اور وہ چاہے دہشتگرد ہوں چاہے کوئی اور ہوں اب جو سیاسی جماعتیں مستی کر رہے ہیں سرخیں ہیں کومپرست ہیں منظور پشتین پارٹی ہے بلوچ لیدگی پسند ہیں ہر وہ شخص جو پاکستان کا مخالف ہے اب سیدھا ہو جائے چین نے اگر کہا ہے کہ اپنے مخالفین کا سر اپنی دیوارے چین کے ساتھ مارے گا اور خونوں خون کرے گا پاش پاش کرے گا تو پاکستان کے پاس بھی منارے پاکستان اپنے دشمنوں کے لئے استعمال کرنے کی ہر آپشن ہے ہر اس ادارے پر ہر اس شخص پر جو پاک سر زمین کے خلاف بھونکے گا یا مخالفت کرے گا اب یہ اسے استعمال منارے پاکستان کو کیسے کریں گے وہ میں نہیں بتاتا وہ آپ خود سوچ لیجئے سب سے پہلے ہندوستانی میڈیا کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ روس کی ازباکستان سے جو تعلقات ہیں ان کو نئے سرے سے جو استوار کیا جا رہا ہے اس میں ازباکستان اپنی تجارت پاکستان کے سمندر اور ریلوے کے ذریعے کرے گا افغانستان کا آپ کو پتہ ہے اپنا ایک امن مشن ہے اس کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہے اشرف غنی کی منافقت پر میں کل بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں پاکستانی سچونٹ کی وجہ سے جو ڈیورن لائن ہے اس پر پاکستان کی پریشانی پہلے سے بہت کام ہوگی یہ بڑی اہم بات ہے دوسرا چین جو ہے اگر افغانستان میں کچھ سرمایہ کاری کرے گا جس کے پاکستان پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر سچونٹس جو ہیں وہ ان کے روئے بدل جائیں گے اور یہ مصبت علامت آپ کو نظر آئے گی جلدی جو کہ اس خطے میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر جائیں ان سب کے لیے بڑی حوصلہ افضاء اور حمد افضاء بات ہے کہ یہ ہونے سے سب کچھ بدل جائے گا آپ دیکھیں گے اس پاکستان سے جو ٹرانزٹ ہے ٹریڈ اور سیاحت ہے اور جو بزنس کے جو مراحل ہیں ان پر پانچ سو ملین ڈالر کے مائد ہیں اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان نے افغانیوں کو بھائی تک کہا انہیں ہمیں سیول وار سے بچانا ہے اس میں ازباکستان ایران تاجکستان پاکستان اور ترکی مل کر مدد کریں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یورپی یونین کو بھی یورپ کو بھی آواز کرا دے کہ مارنے تو آگئے تھے چڑھ دوڑتے اس وقت اب ان کی پریشانی کا مداواہ بھی کرو ہمارے ساتھ مل کر ان کی مدد کریں جوزف بوویل یورپی یونین کے نمائندے ان کے ساتھ کانفرنس میں آئے ہوئے تھے ان سے میٹنگ تیع ہوئی بڑی اہم میٹنگ تھی کھل کر بات ہوئی کہ اس خطے میں مدد کریں آئیں پہلے پیسے دیتے تھے اب دے ان کو ایک بات تو تاہہ چین اور روس کبھی بھی امریکہ کو واپس یہاں نہیں آنے دیں گے یہ یاد رکھے گا امریکہ نے کوشش کی بھی تو چین اور روس جی امریکہ کی بھرپور مضاہمت کریں گے اور جہاں تک انڈیا ہے انہیں آپ بالی وڈ کی طرح انجوائے کریں بنانے دیں ان کو فلمیں اپنی سنیل سے ٹی سنڈے دیتے فلانڈم کان ان کو بنانے دیں اور بتانے دیں کیسے کیسے وہ مار رہے فوجیوں کو اشرف غنی کی اچھا جو ہوئی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے اب یہ جب جیش شنکر کے ساتھ میٹنگ تھی یہ پہلے ہو کی تھی سور اشرف غنی نے اس کے بعد نائب جو اس کا صدر ہے امر صالح یہ بھی سابق ایجنسی جو ان کی آپ کو پتہ اس کا چیف ہے سابق افغانستان کا اب نائب صدر بھی ہے میں تو اس کا چوتھائی صدر کہہ رہا ہوں کہ آدھے آدھے صدر ہیں پاک فضائیہ پر اس نے کہا جی کے چین کے بارڈر سے جو سٹوڈنٹس کی مدد کرنے لوکیشن بتاتی ہے اب یہ دیکھیں ان سے بندہ پوچھے ایک سوال بڑا چھوٹا سوال افغانستان کا رہنے کا حق ہی نہیں فضائیہ نے انہیں کہا وارننگ دی کہ یہ سب بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ کسی قسم کس طرح کی آپریشن میں شامل نہیں تو یہ بات کلیر ہوگا اب ہندوستان کا میڈیا اول فول باتوں پر اتر ہے اور ساتھ دینے کے لیے ہمارے دیسی جو دانشوار ہیں حضب معمول ڈھول گلے میں ڈال کر شروع ہو جاتے ہیں اب ہندوستان کے ایک رپورٹر نے کوشش کی کہ پہلے ایک عام سا سوال پوچھے خود میڈیا پرسن ہیں ہم جانتے ہیں کہ جی وزیراعظم پہلے سادہ سا جواب دیں گے پھر وہ بتمیزی کرنے والے انداز پاکستان پر الزام لگائے گا اور اگر وزیراعظم اس کا جواب دے دیا تو پھر اگلا سوال ایسا داگے گا کہ نہ دیا اور چل دیئے تو سورہ دن ہیڈ لائنز بنتی رہیں گی کہ جی پاکستان کے پردان منتری بھاگ گئی لیکن ہوا کیا ایک چھوٹا سوال لے لیجئے کیا بات اور آتک بات دونوں چل سکتا ہے یہ بھارت کے طرف سے آپ سے سیدھا سوال دیں بھارت سے تو ہم کہہ رہے سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سیولائز ہمسائے بن کے رہے ہیں لیکن کریں کیا ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی راستے میں آگئی ہے پہلے سوال پر ہی ایسی چمات لگی کہ وہ دوسرا سوال ہی بھول گیا عمران خان نے ایک دام اس کی نہ صرف دکھتی رکھ پکڑی پکڑے پکڑ کے رگڑ بھی دی اور رگڑ کے دو لاتے بھی مار چیخیں بھی اس پر کے مایکرو فون میں سے باہر آ رہی تھی کہ وہ شیخ صاحب نے سکار رشید شیخ صاحب وہاں کھڑے تھے اس نے کہا اور چلی آرہ پتلی گلی پکڑ بس کر اب یہ ساتھ کھلے چکھاکی وردی میں جو نجوان تھا وہ ان کا ملٹری سیکٹری اس کی ہنسی دیکھنے والی تھی اور پھر یہ پیچو تاپ کھاتے ہوئے ویب سائٹس اور ٹویٹر پر آگئے اور سکرین پر جھاگ لانے والے ان کے انکر کم اور وہ جو مشلی بازار کے آڑتی زیادہ لگتے ہیں دولن جتاں بیک اپ تھوپ کر وہ ساری کی ساری ویب سائٹس کل سے یہ لوگ ٹرولنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے لنڈے کے دانشوار ہیں یہ جو صحافت چھوڑ چکے ہیں اور بنے ہوئے صحافی اور کچھ امریکہ بھاگ رہے ہیں جن کی روزی روٹی اب اسے چل رہی ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور ٹرولنگ کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اس بک لوگوں سے کہہ دیا کہ میں آپ کی تاریخ آپ سے زیادہ جانتا ہوں مزاق شروع ہوگے جی اچھا میں آپ کوئی چھوٹی سی بات ہوں آپ ہر بندہ چاہے وہ ہندوستانی جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی اور پاکستانی دیکھ رہے ہیں ایک ایک دفعہ اپنے اپنے دیش کا یا دیش کا ترانہ پڑیں بینہ غلطی اگر آپ صحیح پڑھ لیں تو ٹھیک ہے آپ نے 23 مارچ کے حوالے سے لوگوں کی لاہور میں میاں صاحب کے حلقے میں جب پوچھا جا رہا تھا وہ انکر تھا لڑکا وہ شامی صاحب کا بیٹا 23 مارچ کو مجیبی روان شامی کا بیٹا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا تو وہاں مقامی لوگوں کو وہ منارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو گئے یہ نہیں پتا تھا کیا ہوا تھا اب بنا ہنسے یا روئے اب اگر میں کہوں گے مجھے آپ سے زیادہ اس کی تاریخ پتا ہے میں یہ آسٹریلیا میں رہتا ہوں تو کیا غلط ہے میں کہوں گے اب میں کہوں گے میرے بچے دین کو تمہارے پیدا ہوئے بچوں سے فرض کریں زیادہ جانتے ہیں جن کے بس پورا ایک انوارمنٹ بنا ہوئے بات یہ نہیں ہے دیکھیں جو لوگ پڑھتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو میند کرتے ہیں علم کی کھوج میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ودیت کرتا ہے ان کو علم دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ نو مسلم دیکھ لیں جو ہم جماندرو مسلمان ہیں ہم سے زیادہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اب ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم جو کہ پیدا ہوئے ہیں ہمیں اسلام کا بہت زیادہ پتا ہے ایسا نہیں ہے اس لیے یہ اس بق باتوں پر یہ جو عمران خان نے تاریخ کے حوالے سے کہا بخارہ سمرکند کی یہ آپ پڑھیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں عام بندہ اتنی ان چیزوں کو غور سے نہیں دیکھتا ہندوستان کے لوگوں سے جا کے پوچھیں وہ تو بھی تھی زی اور جے کا فرق نہیں بتا سکتے آپ کو ان سے پوچھیں مغل ایمپرر جو گزرے ہیں آپ کے اوپر ان کے نام بتا دیں کسی کو بھی نہیں بتا ہوگا اور اگر میں یہاں بیٹھے پر بتا دوں سارے نام تو یہ اکل اور فہم کی بات ہے اس میں ہمارے جو دیسی دانشوار ہیں جمپ مار کے گز جاتے ہیں سوچنے کی اٹرالنگ کے چکر میں صرف آپ کچھ ملا نہیں دیکھیں چوپیڑ دانشوار کو بھی پڑھ گئی جو سوال پوچھنے آیا تھا اس سے پہلے جو اشرف غنی کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا پھر جس طرح عمران خان نے آئے عمران خان سے سی پیک کی پوری تقریر میں جو ہوا اس میں بڑی زردہ سے انٹرسنگ بات جو عمران خان کے پاس جو نوٹس ان کے اپنے بنے ہوئے تھے بات کرنی تھی سی پیک کے حوالے سے کہ پاکستان کا انفرسٹرکچر ہے اس میں اس بقی یہ تاجے کی کیسے ملیں گے ہمارے ساتھ کیسے ایشین ریاستوں سے ہم بھی بریج کا کردار رہا ہے لیکن جب ان کی تقریر پہلے آگی اس بابائے کوم پرست کی سرخہ پارٹی اس نے جب آکے بکواس شروع کی یہ ولی کہ جی پاکستان منفی رول کردار کر رہا ہے پاکستان پیچھے سے وشواس گھات کر رہا ہے کیونکہ اس نے کر رہی تھی باتیں اپنے سے پہلے جی شنکر سے اس کی آواز میں زبان میں وہی لے جا بھی آ رہا وہ آ کے شروع اب اس سے پتہ نہیں تھا کہ ازہا بھائی وہ پرچی وزیراعظم تو ہے نہیں عمران خان نے پرچی ہر جنہیں ساری سائیڈے پہ کی اور پھر جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا اس کی شکل دیکھنے والی تھی دیکھیں اور پھر جب آدھ میں لاتے وہ باڈی لینگویج ہے وہ بھی یہ اس لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ جب بھی دیکھیں دنیا کے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنسی ورلڈ وائیڈ لوگ آئے ہوئے تھے so it's very important کہ آپ لوگ اس وقت اس چیز کو فوکس کریں بریڈش میڈیا دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا دیکھ رہا تھا یہ ساری جو اس وقت چپیشرفس ہو رہی ہیں اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں they're all constantly watching you اب میں اسی لیے میں نے جان بوجھ کر انگلیش کی دو لائنے لگائی ہیں تاکہ جو دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ آ رہے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس ہو ہوتی رہیں گی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ